پریگز لارڈ ہیلیلویہ پروکی ستی ہو ہمارے آتی پاوتر پر میشور کے نام کی ستی اور مہیمہ آج کے دن ہو ہیلیلویہ میرے پریوالوک پر میشور نے ہمیں ایک سا دوہزار اکیس جولائی تیس تاریخ انگریت کر کے دیا ہے کہ ہم اپنے ستی کرے آتی پاوتر پر میشور کی اس لئے دھنیواد کرے اس اندر اوسر کے لئے دل سے دھنیواد کرے پروکی اراد نہ کرے میرے پریوالوک دھنیواد پتا دھنیواد 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 پچھلے پوری دن پروکی سمالا ہے ہاتھ اٹھا کر ستی کرے دھنیواد پتا حالیلویہ پروکی پریپالن کے لئے دھنیواد کرے پروکی آپ نے ہمیں جیوان چلایا آپ کے پیار کے لئے دھنیواد کرتے ہیں آپ نے ہمیں اپنے پنکوں کے آرڈ میں سمال کر رکھا اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں آپ نے ہمیں چھپائے رکھا اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں ہر ایک انرطوں سے دکھوں سے آپ نے ہمیں بچایا ستوتی کرتے ہیں پربو حالیلویہ ہمیں اچھی نیند دیئے اس کے لئے دھنیواد آروں کے سے بل کے ساتھ سمادھان کے ساتھ آج آپ نے ہمیں جگایا اس کے لئے دھنیواد حالیلویہ 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 ستوتی ہو پربو حالیلویہ اچھی نیند دینے کے لئے پھر سے ہم دنیا وعد کرتے ہیں آج ہمیں جگانے کے لئے ہم دنیا وعد کرتے ہیں پربو حالیلویہ آج کی دن ہمیں عدبت طریقے سے ہاتھ پکڑ کر اپنی کرپہ سے ہمیں چلانے والے اس کے لئے دنیا وعد پتا حالیلویہ دنیا وعد پتا آپ ہمارے ہاتھ پکڑنے والے پربو ہے آپ ہمیں اپنے آنکھوں کے پتلے کے سمان ہمیں سمحالے رکھنے والے پربو ہے حالیلویہ پربو آپ کے ہر ایک پریپال ان کے لئے ہم دھنی واد کرتے ہیں ستی کرتے ہیں پربو حالیلویہ بجن سعیتہ 103 میں سے لکھا ہے ہی میری آتما تو یہوہ کے گنگا ہی میری انگ پرتیانگ اس کے پوتر نام کی پرشن سکر ہی میری آتما یہوہ کو دھنی کا ہے اور مت بھول کی وہ سچ مشکر پالو ہے اس لئے آج کے دن ہم پربو کے ستی کریں ان کے ہر ایک آششوں کے لئے دھنی واد کریں ان سب پاپوں کے لئے پرمیشور ہم کو شما کرتا ہے جن کو ہم کرتے ہیں ہماری سب ویادی کو وہ ٹھیک کرتا ہے پرمیشور ہمارے پران کو قبر سے بچاتا ہے اور وہ پریم اور خرونہ دیتا ہے آمین حالیلویہ دھنی واد کریں میرے پریوہ لوگ اور گیاروہ وچن کہتا ہے اپنے بھکتوں پر پرمیشور کا پریم ویسے مہان ہے جیسے دھرتی پر ہے اونچا اٹھا آکاش حالیلویہ پرمیشور نے ہمارے پاپوں کو ہم سے اتنی ہی دور ہٹایا جتنی پورپ کی دوری پششم سے ہے حالیلویہ سے دھنی واد کریں ستی کریں آمین پرمیشور ہم آپ کے رات نہ کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں پرمیشور آپ کی جو پریم جو ہمارے اوپر صدا بنا رہتا ہے پرمیشور صدا سرودہ آپ اپنے نچ بھکتوں سے پریم کرتے ہو اس کے لئے ہم دن نواد کرتے ہیں پرمیشور کی دیا اس کے بچوں سے بچوں تک بنی رہتی اس کے لئے ہم دن نواد کرتے ہیں آئیے اپنے آنکھوں کو بند کریں میرے پریوں لوگ ہم ساتھ میں پراتھ نہ کریں گے ہمارے صور کے پیدا ہم دن نواد کرتے ہیں ستی کرتے ہیں سندر انصر کیلئے پرمیشور آپ نے پچھلے دن اور رات ہمیں اپنے پنکوں کے آرٹ میں آپ نے ہمیں سمحا لے رکھا پرمیشور اپنے سے ہمیں قریب رکھا اس کے لئے ہم دن نواد کرتے ہیں آپ نے ہم اچھے ونڈ چلایا اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں پربو یہ سندیش سننے والے ہر ایک جن کو ایشو مسی کے نام سے انگرہیت کرتے ہیں ان کا پریوار انگرہیت رہے ان کے بچے انگرہیت رہے ان کا شریر انگرہیت رہے ان کے کام ان کے ہر ایک آرٹھک جو سروتہ ہے ایشو مسی کے نام سے انگرہیت رہے ان کو جہاں پر بھی رکھائے سب جگہ یہ انگرہ کا کارن بنے آپ کے بھلائی سے وہ ترپت رہے ہم پراتنا کرتے ہیں کہ پربو آپ ایش مسیح کے نام سے ان کا انگریت کرے جو بھی روک سے پیڑت ہے پربو ایش مسیح کے نام سے ان کو چنگائی ملے حالیلویہ پربو آپ نے اپنے وچن کو بھیج کر آپ ان کے شریر میں ان کو پولد طریقے سے چنگائی دے رہے اس کے لئے دھنے وال پربو آپ کا وچن ہے کہ آپ اپنا وچن کو بھیج کر آپ ان کو چنگائی دیں گے اور وہی وچن کو ہم ایش مسیح کے نام سے ان کے شریر میں بھیجتے ہیں پورن طریقے سے ان کو چنگائی ان کو پورن سمادہان ملے حالیلویہ جو بھی ان کو گلے میں جو پریشانی ہے یہ سننے والوں میں سے کسی کو بھی کوئی بشاری رکھتا اور اسے پریشانی ہو ایش مسیح کے نام سے ان کو چنگائی ملے پربو آپ نے جو چھٹکارا دی ہے اس کے لئے دھنے وال جو سر میں جو درد ہے یا پریشانی ہے جو ہردے میں جو بھی پریشانی ہیں بلڈ رپورٹ ایش مسیح کے نام سے چنگائی ملے ہر ایک سکاننگ رپورٹس میں ایش مسیح کے نام سے وہ نومل ہو جائے عدب طریقے سے آپ نے کاری کی ہے اس کے لئے ہم دھنے والد کرتے ہیں آپ کے ہر ایک کرپا کے لئے دھنے والد کرتے ہیں آپ سے سب کچھ سنبھا ہے اس کے لئے دھنے والد چھٹکارا دینے کے لئے دھنے والد حالیلویہ پربو چھٹکارا دینے والا چنگائی دینے والا پرمیش اور آپ کی دیوی شکتی ان کے شریر میں ایش مسیح کے نام سے پرورتت ہو حالیلویہ دھنے والد پتہ آپ اپنے سامت سے ان کے جیون پر آپ پرورتی کریں اس کے لئے دھنے والد ان کے پاریوارک جیون پربو آپ انگریت کریں جن کے بھی گھروں میں جن کے بھی پریوار میں سماہ دھان نہیں ہے ان کے بچوں کے وشہ میں جو بھار سے ہے پربو آپ جو سماہ دھان کے پربو ہے آپ پربو ان کو پورڈ طریقے سے سماہ دھان دے جو سب بدھی ہر ایک گیان کو دینے والا سماہ دھان ایش مسیح کے نام سے عدب طریقے سے ان کو آپ چھٹکارہ دیں ہم پراتھ نہ کرتے ہیں حالیلویہ پربو آج کے دن سب جگہ میڈلیس میں آرادنا کا دن ہے ایش مسیح کے نام سے ہر ایک میڈلیس کو انگریت کرتے ہیں ہر ایک سبھا کلیسیا کو انگریت کرتے ہیں ہر ایک وشواسی جن کو ایش مسیح کے نام سے انگریت کرتے ہیں اور کل سے جو اپواس پراتھ نہ سات دن تک چلنے والا ایش مسیح کے نام سے انگریت کرتے ہیں پربو آپ عدب طریقے کرے جو بھی اپواس میں بیٹھا چاہتے ہیں آپ ان کو تیار کریں ان کے گھر کو تیار کریں ان کے من کو تیار کریں ان کی شریر کو آپ تیار کریں پربو آپ بڑا انگرہ کا کار آپ ان کے لئے کر رہے اس کے لئے دھنیواد آپ ان کو آشواست اور خوشی آپ ان سات دنوں میں آپ ان کو بڑھا کے دیرے اس کے لئے دھنیواد پربو حالیلویہ عیش مسیح کے نام سے ہم پراتھ نہ کرتے ہیں پربو ہر ایک دن ہر ایک صبح ہر اکلیس عیش مسیح کے نام سے اور بھی آپ میں بڑھتے جائے حالیلویہ ہم پراتھ نہ کرتے ہیں سارا آدھر و مہیمہ آپ کو ہی عیش مسیح کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین آمین حالیلویہ یاد رکھے آج ہمارا جو ہے سبھا رہے گا اور اس کے لئے ہم ضرور بھاگی بنیں ہم ضرور پراتھ نہ کے ساتھ اس میں بنے رہے حالیلویہ اور یاد رکھے کہ ہمیشہ ان دنوں میں جب سات دن کا جو پراتھ نہ اور اپاس رہے گا تب ہم دن بھر میں پراتھ نہ کریں آراد نہ کریں پرمیشہ کے وچن سے سیکھیں اور ایک ساتھ ہم شام کی میٹنگز میں بھاگی ہوں گے اور دوسروں کو بھی آپ ضرور بولیں تاکہ وہ بھی اس کے بھاگی بن سکے حالیلویہ پرمیشہ آپ کی چیون میں بڑے بڑے عدبت کاری کریں ہم پراتھ نہ کرتے ہیں حالیلویہ آمین آئیے ہم پرمیشہ کی خرپہ اور انکرہ کو اپنی چیون میں انکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے حالیلویہ آئیے پڑھیں گے پرمیشہ کے وچن سے عبرانی کے کتاب تیرہ کا پندرہ اس میں سے لکھا ہے آتا آؤ ہم ایشو کے دوارہ پرمیشہ کو ستوٹی روپی بلی ارپت کریں جو ان ہوتو کا فل ہے جنہوں نے اس کے نام کو پہچانا ہے حالیلویہ ہم دنیا بات کریں میرے پرمیشہ میں سے لکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنے چیون میں ستوٹی روپی بلی کو ارپت ہمیں کرتے رہنا ہے اپنے ہوتو کا جو فل ہے ہمارے ہوتو سے ہمیشہ پرمیشہ کی ہمیں ستوٹی کرنا ہے جیسے کہ ہم تسلون کیوں کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر چیز میں ہمیں ستوٹی کرنا ہے پرمیشہ کے آرات نہ کرنا ہے اب یہاں پر جو ستوٹی روپی بلی جو کہا گیا ہے ہم جانتے پرارے نیم میں ہر ایک چیز میں یا کافی الگ الگ طریقے کی بلی رہتا تھا وہ کوئی بھی ہم جانتے ہیں جیسے کہ ہم نئے نیم میں بھی جب آتے ہیں تو پرمیشہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کون سا بلی چڑھانا ہے ہمیں ستوٹی روپی بلی چڑھانا ہے ہمیں اور کوئی بلی نہیں ستوٹی روپی بلی چڑھانے کیلئے کہا گیا ہے اور ایسا لکھا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا ہے یہ ہمارا ہوتوں کا فل ہونا چاہیے آمین ہمیں ہر سمیں نرنتر ہمیں کرتے رہنا ہے ہمیشہ کرتے رہنا ہے کر کے ہمیں پرمیشہ اگوائی دیتے ہیں پرمیشہ اگوائی دیتے ہیں پرمیشور کا دیا ہوا ہے آج جب ہم یہ سندیش سنتے ہیں یا آپ جب یہ سندیش سنتے ہیں تو بھی میرے پریوہ لوگ یہ میرے کسی خوبی سے نہیں یا ہمارے کسی بھی کارن نہیں لیکن پرمیشور کی دیا ہے جو پربو نے ہمیں جگایا کتے لوگ ہیں جو آج کے دن اٹھ نہیں پائے ہیں کتے لوگ ہیں جو آج کے دن پرمیشور میں سو گئے لیکن میرے پریوہ لوگ پرمیشور ہمیں کتے عدب طریقے سے سمالا ہمیں یہ موقع دیا اس لئے ہم دھنیا وعد کرے پربو کی حاللویہ اس لئے کتنا زیادہ ہم پرمیشور کے اراد نہ کرے ستھی کریں گے وہ کم رہے گا میرے طریقہ لوگ حاللویہ کیونکہ پرمیشور نے ہمارے سامنے ہر ایک ضرورتوں کو پورا کر کے دیا ہے ہمیں بل دیا ہے ہمیں اچھے کپڑے دیے روز حاللویہ اس کے لئے پرمیشور نے ہمارے میز پر ہمیں کھانا تیار کر کے دیا اس کے لئے ہم دھنیواد کرے ہالیلویہ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پرمیشو نے پانی تک دیا اس کے لئے بھی ہم دھنیواد کرے ادھارن کے لئے جسے کے پاسوان کہتے ہیں کہ ایسے کچھ کچھ راج ہے وہاں پر بھیگ مانگا جاتا ہے پانی کے لئے ہالیلویہ وہ پیسے نہیں چاہتے وہ پانی چاہتے ہیں تو میرے پریور لوگ ہم دھنیواد کرے کتہ زیادہ ہمیں آشش ملا ہے ہالیلویہ پرمیشو کی بھلائی سے ہمیں ترت کرنے والا پربو ہے ہالیلویہ پرتے دن ایک سمیں ایک دن کے لئے ہی نہیں لیکن پرتے دن ہمیشہ ہماری ہر ایک ضرورتوں کو ہمیں ہر چیز میں پربو ہمیں جیون سے جیون چلاتے ہیں اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے رہے میرے پریور لوگ ہالیلویہ اس لئے ہم ایک بار یا ایک دن کے لئے دھنیواد دینے کے لئے نہیں لیکن ہمیشہ نرنتر ہمیں پرمیشو کی ستھی کرنا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کہ جو ہم ساس لیتے ہیں وہ تک وہ جو وائیو جو ہم لیتے ہیں وہ بھی پرمیشو کی دیا سے ہے ہالیلویہ وہ وائیو پرمیشو نے دیا ہے اور وہ لینے کا جو ہمیں جو بل جو ہمارے شرین میں وہ بھی پرمیشو کا دیا ہوا ہے ہالیلویہ اس لئے اگر یہ سب اگر ہم جان سکیں گے تو ہم کتہ زیادہ ستھی کر سکتے ہیں میرے پریئے لوگ ہالیلویہ جیسے کی جانتے ہیں ان دنوں میں کتے لوگ جو رہے وہ آکسیجن سیلنڈر کے لیے ان کو پیسے دے کر ان کو خریدنا پڑا اس میں بھی ان کو کتنی مشکل ہوئی ہے اس لیے ہم پر میشور کہ ستھی کرنے والے ہو میرے پریئے لوگ ہم جاتے پران انیا میں سب سے زیادہ جو چنتت کیا ہوا جو لوگ ہیں ابراہم اور داؤد ہالیلویہ اور ابراہم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں پر بھی گیا سب جگہ پر میشور کے لیے آرادنا کا کن بنایا ہے ہالیلویہ اور داؤد بھی ویسے ہی رہا وہ جہاں پر بھی گیا جو بھی کرتا تھا سب میں پر میشور کی ستھی کرنے کے لیے وہ ہمیشہ آرادنا میں جارا کرتا تھا آرادنا بناتا تھا اس لیے دھنیواد کرے ہالیلویہ اب ہم اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں آرادنا یا ستی جو ہے وہ ہمارے جیون کا جیونت جینے کے لیے ایک رہیسی چاہ بھی ہے میرے پریئے لوگ ہالیلویہ کہ ہم اگر پرمیشور کے آرادنا کرتے ہیں ستی چڑھاتے ہیں ستی کا بلی چڑھاتے ہیں ہالیلویہ ہمارا ہوتو کا فل اگر ستی رہے گا پرمیشور کی مہیمہ کرے گی بینا کڑکڑائے پرمیشور کی ستی کرے ہمارے من میں اور کوئی ویاکل چنتائے یا کوئی بھی غلط سوچ نہ ہو اور صرف ربوں کی ستی کرے نرنتر تو وہ سب سے زیادہ انگرہ کا قارن ہے ہالیلویہ ہم نہ کیے نہ بولے کہ میری جیون میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ایسے کمی کٹی کوئی ہی ہم دیکھتے ہوئے یا ہم بناتے ہوئے نہ جئے لیکن پرمیشور کے آششوں کو یاد کریں میرے پریئے لوگ اور تب ہم جان سکیں کہ ہمارا جیون کتہ زیادہ انگریت ہے ہالیلویہ اب دوسری چیز ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے دن میں ہمیں میشہ نرنتر ستی کرنے کے لیے ہمیں سمیں نکال کے رکھنا چیز ہے ہالیلویہ چوبیسوں گھنٹوں میں ہمیں سمیں نکالنا ہے کچھ سمیں نکالنا ہے اگر ہماری گاڑی میں ہم چڑھاتے ہیں یا اگر ہم گھر میں ہو یا ہم کام کر رہے ہو تو بھی ہمیں تھوڑی دیر بیچ بیچ میں ہمیں بریک لینا ضروری ہے ہمیں سمیں نکالنا ضروری ہے جسی کی ایک ستی کا سمیں ہم بول سکتے ہیں یا پریز بریک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پرمیشو کی کرپا سے پربو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم پرمیشو کی ستی کرنے کے لیے بھی ہمیں موقع ملا ہالیلویہ اور پرمیشو کی کیے ہوئے ہر ایک آششوں کو یاد کرتے ہوئے ہالیلویہ ہم ستی کر سکتے ہیں آمین ہالیلویہ اس لیے میرے پرمیشو ہمیں آج کے دن پاوترات میں یہی اگوائی دیتے ہیں پرمیشو کی اپس ستی کو انبھاب کرنا ہے تو ستی کرنے والے ہو سماہ دھان کو انبھاب کرنا ہے تو پرمیشو کی ستی کرے ہالیلویہ ہم کافی پوار جو نہیں ملا ہے اس کے بارے میں سوچتے سوچتے ہم ویاکول ہوتے جاتے ہیں لیکن میرے پریہ لوگ جو نہیں ملا ہے اس کے لیے دھنیواد کرے جو ملنے والا ہے اس کے لیے ہم دھنیواد کرے جو مل گیا ہے اس کے لیے بھی دھنیواد کرے نرندر ستی کرنے والے ہو میرے پریہ لوگ حالیلویہ اس لئے دن بھر میں ہم بیچ بیچ میں سمیں نکال ہم ایسے کہہ سکتے ہیں ستوتی کا ورام سمیں حالیلویہ ہم ورام سمیں لے اس ورام سمیں میں ہمیں کیا کرنا ہے ستوتی کرنا ہے ہم جب ورام لیتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں وشرام کرنا ہے وہ وشرام میں ہمیں کیا کرنا ہے ستوتی کرنے کے لئے ہم سمیں نکالے حالیلویہ اس لئے بیچ بیچ میں ایسا ورام سمیں نکالے کہ ہم ستی کرنے کے لئے پرمیشو کی اپستتی میں بیٹھیں ہم دھنیواد کریں کہ پرمیشو نے ہمارے شریر کو بھی ہر سمیں پرمیشو نے پریپالن کیا ہے حالیلویہ اگر ہم یہ سب سوچ کر دھنیواد کر سکے تو ہمارا جو ابھی کا جو آرتمک جو پتھ ہے اس سے بھی پرمیشو اور بھی مہیمہ میں مہیمہ سے مہیمہ میں لے کے جائیں گے حالیلویہ اس لئے آج کے دن پرمیشو ہمیں یہی آگوان دیتے ہیں کہ ہمیں ورام لینا ہے کس بات کے لئے ورام لینا ہے اپنے جیون میں بیچ بیچ میں ہمیں لینا ہے کس چیز کے لئے روز ہمیں لینا ہے ستی کرنے کے لئے حالیلویہ ہم جانتے جسے دانیل ہوا داؤد ہوا سب لوگ جو جہے ونت اپنے جیون کو جیئے ہیں وچن سے حالیلویہ وچن میں جیسے لکھا ہے ہم بھی کریں میرے پریو لوگ حالیلویہ ہم تین مہینے یہ کریں اور ضرور پرمیشو کا جو آشش ہمارے چیون میں بہت آیت سے ہمانو بھب کر پائیں گے حالیلویہ میرے پریو لوگ پرمیشو کی خرپا آپ کے ساتھ بہت آیت سے ہو حالیلویہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹی بریک یا چائے پینے کے لئے ورام لیتے ہیں ویسے ہی میرے پریو لوگ ہم بھی پرمیشو کی ستی کرنے کے لئے ورام لیں ہم سمیں نکال کر ہم پرمیشو کی آراد نگرے پرمیشو کی کیے ہوئے آششوں کو یاد کریں اس سمیں ہم یہ نہ بولیں کہ پرمیشو مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے نہیں میرے پریو لوگ پرمیشو کی ستی کرنے کے لئے پرمیشو اس کو دھنیاواد کرنے کے لئے ہم سمیں نکالیں حالیلویہ میرے پریو لوگ پرمیشو کی خرپا اور سمادھان آپ کی چیون میں بہت آیت سے ہو میرے ساتھ کہے آواز اٹھا کر کہ اس شمسی کے نام سے ہم بڑھیں گے اور بڑھیں گے اور بڑھتے ہی جائیں گے we are blessed we are really blessed we are permanently blessed God bless you God bless you God bless you